اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ عزیزات آج میں آپ سب کو یہ بتا رہے ہوں کہ انسان کم چیزوں سے کس وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی چار وجوہات ہوتی ہیں نمبر ایک کسی کا جمال کسی کی خوبصورتی یعنی خوبصورت منظر اچھا لگتا ہے خوبصورت مکان اچھا لگتا ہے خوبصورت نباس اچھا لگتا ہے خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے اور وہ پروردگار عالم جس نے حسن کو پیدا کر دیا اپنے اس کی خود حسن کا کیا عالم ہوگا حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا اس کا وہ پروردگار عالم کتنا حسین ہوگا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے تو اگر جمال کے نکتے نظر سے دیکھنا ہے تو ہم جمال کے نکتے نظر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کو یہ بات سجدی ہے کہ انسان اللہ ہی سے محبت کرے نمبر دو جو انسان کسی دوسری وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کسی کا فضل اور کمال دیکھ کر کرتا ہے انسان کمال سے محبت کرتا ہے کسی اچھے استاد کو قابل استاد سے جو محبت کرتا ہے تو اس کی قابلیت اس کی تاریخ دیکھ کر محبت کرتا ہے اسی طریقے سے دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھلاڑیوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کھیل میں کمال کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کمال کا کیا کہنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی درکتے ہیں وہ کلمیں بنا دی جاتیں تو ان کلموں سے اور اس سیاہی سے جب تیرے رکھ کی تاریخیں لکھنے شروع ہوتی تو وہ ایک وقت ایسا آتا ساری سیاہی خوشک ہو جاتی اور کلمیں ٹوٹ جاتیں تیرے رکھ کی تاریخیں کبھی بھی خطر نہیں ہوتی بلکہ فرمایا جتنے دنیا کے اندر سمندر ہیں ایسے ہی ساتھ سمندر اور بھی ہوتے ان سے لکھا جاتا تک بھی وہ سیاہی ایک نہ ایک دن خوشک ہو جاتی اور کلمیں ٹوٹ جاتیں مگر تیرے رکھ کی تاریخیں کبھی خطر نہ ہوتیں تو تاریخ کے لحاظ سے اور کمال کے لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے نمبر تین کسی کا مال اور منال لوگ مال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں جو لوگ مال والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ اپنا تعلق جتاتے ہیں جی میرا فلاں سے یہ تعلق ہے فلاں سے یہ تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے مال اور منال کا کیا تھا ہے ان کے ہاتھوں میں تو کائنات کے سارے خزانوں کی کنچی ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں سارے چیز کی منقیت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ہی کے پاس ان خزانوں کی کنچی ہے اور احسانات کو دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اب احسانات کو دیکھیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنے کا جی چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ہم شکر آدھا کرے ہی نہیں سکتے جن احسانات کو ہم گن نہیں سکتے ان کا شکریہ آدھا کیسے کریں گے جن میں ہم گھنگے ہوئے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کو گھننا چاہیں تو بھی ہم گن نہیں سکتے اگر ہمیں اللہ آنکھیں نہیں دیتے تو ہم اندھی ہوتے سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے اور گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے اللہ تعالیٰ ہم کو کھانا نہ دیتے تو ہم ہوکی ہوتے اور پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے ہم کو علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے اللہ تعالیٰ طاقت نہ دیتے تو ہم کمزور ہوتے اور صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم زلت والے زندگی گزار رہے ہوتے ہم زمین ہوتے آج جو ہم عزت و والی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہی تو ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے کرم کے سکتے جی رہے ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس نے ہم کو بن مانگی عطا فرمائی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے سے انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے سچی بات تو یہ ہے کہ محبت کے قابل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اسی کے اندر چاروں چیزیں موجود ہیں جمال بھی موجود ہیں کمال بھی موجود ہیں جمال بھی موجود ہیں کمال بھی موجود ہیں مال و منال بھی موجود ہیں ہم پر اور انسانات بھی ہوں گے